مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو جنگل میں بھاگ رہی تھی اور اس کے پیچھے ایک رو بوٹ لگا ہوا تھا وہ رو بوٹ اسے مارنے ہی والا تھا کہ یہاں سین کٹ ہو جاتا ہے اب آخر اس کے پیچھے کے کیا سٹوری ہے وہ رو بوٹ اس لڑکی کے پیچھے کیوں لگا ہوا تھا اور اتنا ایڈوانس رو بوٹ ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں کیا کر رہا ہے سین شروع ہوتا ہے اور ہم تین لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ایک بس سٹاپ پر کسی کا انتظار کر رہے تھے ان میں دو آدمی اور ایک لڑکی تھے اتنے میں ایک وین آتی ہے اور وہ لوگ اس میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں وین کا ڈرائیور انہیں ایک گھر لے کر آتا ہے جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں ہیکرز ہیں وین ڈرائیور ایک انڈرگراؤنڈ ایجنٹ ہے پھر وہ اپنے ساتھ ایک میمبر کو گاڑی میں لے کر چلا جاتا ہے راستے میں وہ اپنے میجر کو کال کرتا ہے اور ٹیم کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ ہماری ٹیم سیف جگہ پر پہنچ چکی ہے اور ایک میمبر ابھی بھی میرے ساتھ ہے نیکس سین میں ہمیں ایک گاؤں دکھایا جاتا ہے جہاں ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں یہ لوگ اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار رہے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں میں کچھ ٹورسٹ آ چکے ہیں کیونکہ ان کی گاڑی جو خراب ہو چکی تھی ہم وہاں اس انڈرگراؤنڈ ایجنٹ کو بھی دیکھتے ہیں یہ اسے میمبر جنٹس کے ساتھ آیا ہوا تھا وہ ایجنٹ کوئی ڈیوائس وہاں فٹ کرتا ہے اور واپس اپنی بیس پر چلا جاتا ہے دوسری طرف جنگل کے اوپر سے ایک پلین گزرتا ہے اور اس پلین سے نیچے چار روبوٹس آ جاتے ہیں جیسے ہی وہ نیچے آتے ہیں تو ہیکرز اپنی بیس میں انہیں کنچول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے ایک لڑکی بتاتی ہے کہ ایک روبوٹ نیچے گرنے کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے اور اگر ہم نے اسے جلد ہی کنچول نہ کیا تو اس کا ڈسٹرکشن موڈ آن ہو جائے گا اور یہ تماہی بھی مچا سکتا ہے جینٹس اس ایجنٹ سے کہتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک مشن ہے اگر یہ مشن فیل ہو گیا تو ہماری ساری زندگی جیل میں گزرے گی اگلے سینز میں ہم دمارا گاؤن کو دیکھتے ہیں جہاں ٹورسٹ آ چکے تھے ان ٹورسٹ کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ بلکل بھی خوش نہیں تھے وہ لوگ انہیں مارنے ہی والے تھے کہ اتنے میں وہی کپل جو سٹارٹ میں ہم نے دیکھا وہ آ کر انہیں بچا لیتا ہے اور انہیں اپنے گھر پناہ دیتا ہے وہ ٹورسٹ کہتے ہیں کہ ہم سیفلی جنگل سے باہر جانا جاتے ہیں پھر یہ کپل ایک بچے کو بلاتے ہیں جسے جنگل کے سارے راستوں کا پتہ تھا اس بچے کا نام لیپ تھا دوسری طرف ہمیں دکھا جاتا ہے کہ جنگل کے راستے وہ روبوٹس گاؤں میں پہنچ چکے تھے لیپ کو اپنے سامنے وہی روبوٹ دکھائی دیتا ہے جو گرنے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اب لیپ اسے غور سے دیکھنے لگتا ہے اور اس میں سے ایک چیز اٹھا لیتا ہے یہ کسی طرح کی چپ لگ رہی تھی یہ چپ نکالتے ہی وہ روبوٹ ہلنے لگتا ہے لیپ اس چیز کو اٹھا کر گاؤں کی طرف بھاگتا ہے گاؤں کے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ادھر روبوٹ لوگوں کو سکین کر رہے تھے وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے تھے کہ اس گاؤں میں کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگوں کے پاس ویپنز ہیں یہ سب ہی انفارمیشن میجر کے پاس جا رہی تھی ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ یہ میجر ہی اس مشن کا ہیڈ ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ٹورسٹ بھی آ چکے ہیں وہ میجر روبوٹ کو لوگوں کو مارنے کا آرڈر دیتا ہے اب ہیکرز اپنی ہیکنگ ٹیکنک یوز کرتے ہوئے سب ہی کو مارنے لگتے ہیں وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے کیون بچوں اور عورتوں کو بھی مار دیتے ہیں سب لوگ ڈر کر چھپنے لگتے ہیں وہ ٹورسٹ بھی اسی گھر میں قید تھے ان میں سے ایک ٹورسٹ باہر جانا جاتا تھا مگر باقی سبھی میمبرز اسے جانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اس طرح سے وہ بھی مارا جائے گا پہلے تو وہ زد کرتا ہے مگر پھر سب کے سمجھانے پہ وہ مان جاتا ہے ادھر باہر جب سبھی لوگ مر جاتے ہیں تو پھر روبوٹس گھروں میں جانا شروع کرتے ہیں تاکہ وہ گھر میں موجود لوگوں کو بھی مار سکیں تب ہی ایک آدمی اس پر گولیاں چلاتا ہے مگر ان گولیوں کا تو روبوٹ پر کچھ اثر نہیں تھا بلکہ یہ روبوٹ اب اس کے پیچھے پر جاتا ہے اتنے میں ایک گھر سے اس پر گولیاں چل رہی تھی وہ روبوٹ اندر جاتا ہے اور گھر والوں کو مار دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹورسٹ گھر سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگنے لگتے ہیں میجر روبوٹس کے ذریعے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ اب ہیکرز کو آرڈر دیتا ہے کہ ان ٹورسٹ کو بھی مار دو کیونکہ اگر وہ باہر گئے اور انہوں نے ہماری شکایت کی تو ہم سب پکڑے جائیں گے ان میں سے ہیکر لڑکی کہتی ہے کہ نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں سب کو نہیں مارنا چاہیے تو ایجنٹ کہتا ہے کہ سب کو تو مارنا ہی ہوگا اب وہ آرڈر دے دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو رہے تھے تو ان کے پیچھے والے ساتھی کو وہ روبوٹ مار دیتا ہے جس سے سب ہی افسردہ ہو جاتے ہیں اب روبوٹس کو جنگل میں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ ان کی پریزنس فیل کرنے لگتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان ٹورسٹ کو ایک بوم ملتا ہے جو زمین میں گڑا ہوا تھا وہ آدمی اس سے نکال کر روبوٹ کی طرف پھینک دیتا ہے جس سے ایک بلاسٹ ہوتا ہے اب سب ہی روبوٹس جنگل کی طرف جا رہے تھے یہ وہی سین تھا جو مووی کے سٹارٹ میں دکھایا گیا وہ لڑکی بھاگ رہی ہوتی ہے اور روبوٹ اس کے پیچھے تھا روبوٹ اس کے آئیڈی سے دیکھتا ہے کہ یہ سبھی میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں اور وہ لڑکی یہاں پر ریسرچ کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی وہ لڑکی کہتی ہے کہ پلیز ہم میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں ہمیں مت مارو تو ایجنٹ کہتا ہے کہ جب تک سبھی لوگ نہیں مر جاتے ہم یہ نہیں روک سکتے اور اس لڑکی کو مار دیا جاتا ہے باقی لوگ روبوٹ سے چھپ کر بھاگ رہے تھے مگر تب ہی ایک روبوٹ انہیں دیکھ لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ انہیں شیوٹ کرتا دوسرا روبوٹ آ کر اس سے لڑنے لگتا ہے یہ وہی روبوٹ تھا جس کے اندر کوئی فالٹ آ چکا تھا اب روبوٹ کا کنیکشن بیس سے کٹ جاتا ہے اسے میجر کہتا ہے کہ سارا ڈیٹا اپنے پاس سیف کر لو تاکہ روبوٹ اگر ختم ہو بھی جائیں تو ہمارے پاس ڈیٹا محفوظ رہے ہیکر چیم کی وہ لڑکی جسے یہ سب غلط لگ رہا تھا وہ فون پر پولیس کو سب ہی بتانے لگتی ہے کہ اتنے میں وہ ایجنٹ آ جاتا ہے وہ اسے دیکھ کر بھاگنے لگتی ہے مگر پکڑی جاتی ہے وہ ایجنٹ اسے برہمی سے مار دیتا ہے اور واپس ٹیم کے پاس آ جاتا ہے ٹیم میمبرز اسے کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے لیے سیف نہیں اس لیے ہمیں یہاں سے کہیں چلے جانا چاہیے اور وہ سب ہی پوچھتے ہیں کہ ہماری وہ فیمل ساتھی کہاں گئی تو وہ انہیں کہتا ہے کہ ہاں ہمیں یہاں سے کہیں چلے جانا چاہیے اور وہ لڑکی تو پہلے ہی یہاں سے جا چکی ہے اب وہ سب ہی لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ بلڈنگ کے باہر تھے تو وہاں ایک بلاؤسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہیکرز والا روم تباہ ہو جاتا ہے اگلے سین میں وہ لوگ روبوٹ سے چھپ رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح جنگل سے باخر چلے جائیں دوسری طرف ہیکر نئی جگہ پر پہنچ چکے تھے یہ ایک پڑی سی اولڈ بلڈنگ تھی وہ وہاں پر اپنا سیٹ اپ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک روبوٹ خراب ہے اور دوسرے کی بیٹری ختم ہو چکی ہے اب بیٹری لگانے کے لیے اس ایجنٹ کو وہاں گاؤں میں جانا تھا ایجنٹ ان سے کہتا ہے کہ اگر کوئی چلاکی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری فیملی کو مار دوں گا اب ایجنٹ چلا جاتا ہے اور اسے پیٹری لگا دیتا ہے جو لوگ چھپ رہے تھے ان میں ایک لڑکی مر جاتی ہے اور باقی لوگوں کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ لیپ کو کہتے ہیں کہ انہیں کئی سیپ جگہ پر لے جائے پر روبوٹ کو ڈائیورڈ کرنا مشکل تھا اب وہ مل کر روبوٹ کو ڈائیورڈ کرتے ہیں اور ایک جگہ پر اگٹھے ہو جاتے ہیں مگر شاید ان کی قسمت بہت خراب تھی ایک روبوٹ انہیں دیکھ لیتا ہے اور انہیں مارنے ہی لگتا ہے کہ اتنے میں وہ خراب روبوٹ آ کر انہیں بچاتا ہے گرنے کی وجہ سے اس میں کوئی فالٹ آ چکا تھا اور اب جو بھی اسے کمانڈ دی جاتی تھی یہ اس کے امپوزٹ کرتا تھا یعنی اگر اسے کہا جاتا تھا کہ لوگوں کو مارو تو وہ لوگوں کو بچاتا تھا اور اسی وجہ سے وہ اب لوگوں کو بچا رہا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اب صرف ایک ہی روبوٹ بچا تھا وہ اس روبوٹ پر حملہ کرنے لگتا ہے جس سے ان کا کنیکشن بیس سے ختم ہو جاتا ہے میجر انہیں کنیکٹ ہونے کو کہہ رہا تھا لیکن ایسا نہیں ہو پاتا وہ ایجنٹ انہیں دیکھ لیتا ہے اور دو آدمیوں کی ٹانگ پر شیوٹ کرتا ہے وہ لوگ اس ایجنٹ کی طرف بوم پھینکتے ہیں جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے بگر پھر وہ دوبارہ اٹ جاتا ہے اب وہ روبوٹ کو اپنے گن کی مدد سے بند کر دیتا ہے تو روبوٹ اسے کہتا ہے کہ انسانوں کی جان روبوٹ کی جان سے زیادہ قیمتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے میجر کو پتہ جلتا ہے کہ وہاں سب کچھ ختم ہو گیا ہے پھر وہ اس جگہ پر بھی بلاسٹ کر دیتا ہے جہاں اس کی ہیکر ٹیم تھی اور سارا ڈیٹا بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے لاس ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ میجر کے پاس ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے وہاں ایک آدمی اسے کہتا ہے کہ گاؤں تمہارے ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے اور ہمارے پاس سبھی ثبوت موجود ہیں میجر یہ سن کر بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے پلیز ڈانٹ فرگیٹ تو سبسکرائب فالو مائی سوشل ہینڈلز تھانکیو فر واشنگ موسیقی موسیقی